ہماری تازہ خبروں کے لیے ہندی ڈاک کو سبسکرائب کریں اور نوٹفیکیشن کے لیے بیل آئیکن پر کلک کریں والی ووڈ میں کئی ایسے ہیرو ہیں جو اپنی پہلے ہی فلم سے انڈسٹری میں چھا گئے اپنی پہلے ہی فلم سے انہوں نے خوب نام کمائیا اور فینس کے ذہن میں بھی اپنی ارد چھاپ چھوڑی دو چار فلمیں کی اور پھر ایسے گم ہو گئے کہ انہیں تو بس اب دھون نام مشکل ہو گیا جی ہاں آج ہم بات کریں گے والی ووڈ کے ایک ایسے ہی ایکٹر کی جنہوں نے اپنی پہلی فلم تم سے اچھا کون ہے میں لیٹ رول لبھا کر خوبصور کھاپٹوری اب تو آپ جانی چکے ہوں گے کہ ہم بات کر رہے ہیں ایکٹر نکول کپور کی نکول نے اپنے کریئر کے شروعات انہیس سو انچانوے میں ہو گئی ہے محبتیں تم سے ایلوم سے کی تھی اس کے بعد انہوں نے سال دوہزار ایک میں فلم آجا میرے یار میں کام کیا لیکن یہ فلم باکس آفیس پر کچھ خاص کمال نہیں دکھا پائی تھی اس کے بعد سال دوہزار دو میں نکول کو فلم تم سے اچھا کون ہے ملی اس فلم کے گانے سوپر ہٹ رہے تھے اس فلم کے بعد تو لڑکیاں ایکٹر نکول کپور کی دیوانی ہی ہو گئی لیکن کہتے ہیں کہ اس فلم کے بعد انہیں انڈرسٹی سے کوئی خاص آفر نہیں ملا جس کے بعد انہوں نے انڈرسٹی چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہم آپ کو بتا دیں کہ نکول بھارت چھوڑ کینیڈا میں جا کر بس گئے ہیں اور وہاں ڈیوائن لائٹ نام سے ایک یوگا انہوں نے کھول لیا ہے یعنی اب وہ ایک یوگا تیچر بن گئے ہیں اب تو شاید انہیں پہچاننا بھی مشکل ہو جائے خبروں کو لائک کریں کمنٹ کریں اپنے سوشل میڈیا پر شیئر کیجئے اور اپنی فیوریٹ پلیلسٹ میں ہمارے ویڈیو ایڈ کریں